اسلام علیکم دوستے ایک دو دن پہلے کی بات ہے میں مارکٹ میں گیا اور وہاں سے میں واپسی پرنا سیو والے ریڈی لگی ہوئی تھی وہاں کھڑا ہو گیا تو شیو بڑے پیارے خوبصورت ریڈش تھے تو میں نے اسے کہا کہ یار کتنے ریڈی ہیں کہتا ہے جناب دوستو رو پہ کلوا ہے دو کلو کر دو اور اپنے پسند کے ڈال سکتا ہوں کہتا ہے ہنڈی ڈالیں بسم اللہ ہنڈ ڈالی آپ نے پسند کی ڈالیں اور کہتا ہے جی اڑائی کلو کر لیں سیدھا حساب پانچ سور کا دے دیجئے گا میں نے کہتا ہے تو ایسے کھروا دیا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سیب وہی ہیں جو میں نے اس کو دیئے ہیں میں نے جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیئے ہیں بس 10 to 20 سیکنڈ جناب اس نے اس پھرتی کے ساتھ میرے والا وہ جو ایک پیکٹ تھا ڈالائی کلو سیب والا وہ اس نے اس طریقے کے ساتھ چینج کیا کہ اوپر ساتھ آٹھ پانچ کے ساتھ سیب رکھے ٹھیک ٹھیک باقی نیچے سارے کے سارے سیب گلے سڑے رکھ دی ہے میں لے کر گھر چلا گیا گھر آیا تو پتہ چلا جناب وہ سارے کے سارے سیب جو ہیں وہ حراب ہیں نونہی قدموں پر واپس پلڑ گیا ادھر جا کے دیکھا تو جناب وہ جناب وہاں سے غائب ہوئے پڑھے تھے مطلب اس شپاٹ سے غائب ہوئے پڑھے تھے میں نے تھوڑا تھا ادھر ادھر بائیک گم آیا تو مجھے ایک جگہ پر وہ مل گیا میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا بھئی ادھر پہلے سیب تولو تولا تو پورا بلکل کنڈا جو تھا بلکل ٹھیک تھا میں نے کہا اڈھائی کلو ہیں جی اڈھائی کلو ہیں میں نے کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پیسے پورے لیں گے جتنے تم نے کہا تھا جی بلکل اتنے لیں گے میں نے کہا تو پھر بائی ماننی کیوں کی ہے بائی ماننی کیوں کی ہے مجھے صرف اتنا بتاؤ تو کہنے لگا بڑے نا یقین مانگے بڑے پورا اتمادی کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ کہ جی ہم نے سیب بیچنے نہیں ہے میں نے کہا بیچنے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو تم نے پرائیس لگائی ہوئی ہے اچھے سیب ہوں گی تو کیوں وہ نہیں دیتا کہتا جناب میں نے کرنا ہے پروفٹ نہیں کمانا میں نے بیچنے نہیں چھیل میں نے کہا بیچو اس کے علیہ دہ سے پرائیس لگا دو ممکن ہے کوئی بندہ وہ تجھ سے لے جائے اور اسے بتایا بھی خدا کا خوف کھاؤ ان چیزوں سے بہت زیادہ جو یقین مانگے مجھے کہنے لگ پڑا اس کی عیج ہوگی کہ غالباً کوئی ٹھارہ انیس سال اس لڑکے کی کہنے لگ پڑا جناب میں بیماننی کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا میں کرتا رہوں گا اور کرتا آیا ہوں کرتا رہوں گا اس سے مجھے پرافٹ ہو رہا ہے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں کرتا رہوں گا میں نے کہا اس سے نخصان ہوتا ہے خدا کا خوف کھاؤ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا میں افساد دراز سے یہ کام کر رہا ہوں میں اس کی باتیں ہوں سوچنے رہا ہوں اب ذرا یہاں پر غور کیجئے گا حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا جو ہوتی ہے وہ جو سیاہ ہی ہوتی ہے وہ مٹا دی جاتی ہے لیکن اگر وہ اپنے گناہوں میں تسلسل لے کر آتا ہے تواتر کے ساتھ گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس دل کے اوپر دھبے کے بعد دھبا پڑنا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو دل ہے وہ سیاہ ہو جائے گا یقین مانئے یہ جو سٹیٹمنٹ ہی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اس سٹیج کو چھو چکا ہے جہاں پر حرامکاری بیمانی آپ کو اچھی لگنے لگ پڑی ہے وہ تمام چیزیں جس سے خدا نے منع کیا ہے یعنی کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دلکش لگنے لگ پڑی ہیں اس میں آپ کو پرافٹ محسوس ہونے لگ پڑا ہے خیرات کے بجائے آپ سود کو درجی دینے لگ پڑے ہیں اور رجعت کے بجائے رجوع کرنے کے بجائے آپ اس چیز پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چیزیں درست ہیں ساری دنیا ایسا کر رہی ہے تو کیا میں کروں گا تو غلط بات ہے جب ساری دنیا ایسا کر رہی ہے ساری دنیا کے ساتھ مجھے سزا ملے گی تو ملے گی ٹھیک ہے بھائی ساری دنیا غلط کر رہ گی اور تم تو کمد کم ٹھیک کرو نا ایک بندے کو تو کمد کم ٹھیک ہونا چاہیے اگر ساری دنیا جہنم کے طرف جا رہی ہے آج کے نوچوان کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ساری کی ساری جو وجہ ہے یہ میں اس کو بھی نہیں کہتا تین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں بلکہ چار ہوتے ہیں چار ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کی ذہن سازی میں ممد و معامل ثابت ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس ہیں اس میں صحبت ہیں اس میں ہمارا معاشرہ ہے اور چوتھے نمبر بھی ہمارے ساتھ تاکرام ہیں اب مسئلہ پیس کے آ رہا ہے یہ جو تین ڈپارٹمنٹس ہیں یعنی پیرنٹس صحبت اور ہماری سوشائٹی اس نے بچے کی جو ذہن سازی کر دی ہوئی ہے وہ اس کو تفقرات سے آشنا کر دیا ہے جو کچھ مرضی کرتے پھرو حلال کرو حرام کرو لیکن اپنا کریئر بنانا کریئر ہے کیا کریئر ہمارے ہاں پیرنٹس کے پاس بھی معاشرے کے پاس بھی اور صحبت کے پاس بھی جو کریئر کی دیفنیشن ہے وہ یہی ہے کہ منی کماؤں پیسہ کماؤں چاہے وہ اچھے کاموں سے کماؤں چاہے بڑے کاموں سے کماؤں صرف پیسہ کماؤں اور تم اپنا کریئر بیسٹ کرو اس سے تمہارے نکاح ہوں گے اس سے تمہارے عروج ملے گا اس سے تمہارے مویشنے میں سروائب کر سکو گے پیسہ کماؤں یہ ہے ہمارے لئے کیریئر کی دیفنیشن ان تین دیپارٹمنٹس اب ان تین دیپارٹمنٹس جب زیادہ مسئلہ بنتا ہے جب دیکھنے بچہ خلاقی اعتبار سے ہم سے بھاگتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو وہ سارے کا سارا ملپک پر آ دیتے ہیں استاد کے اوپر اب استاد کرے تو کیا کرے وہاں پر استاد پھر ریزیمبل کرتا ہے آج کے پیرنٹس کو اور اس زمانے کے پیرنٹس کو کبھی یہ نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو انہیں وہ کیا گردوں تھا تجھ اس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سریدارا جب وہ ریزیمبل کرتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے جو غزشتہ والدین گزرے ہیں غزشتہ جو ساتھ ساتھ اقلام گزرے ہیں انہیں نے بچوں کو اسلام کا جو اسلام کی ایڈوکیشن تھی اسلام کی کوئر ایڈوکیشن یہ تھی کہ اس نے انسانیت کو کیریئر کی فکر سے ازاد کر دیا تھا اسلام تو بچوں کو یا مطلب پوری کی انسانیت کو کیریئر کی فکر سے ازاد کرنے کے لیے آیا تھا ازادی بخش دی تھی اس نے کریکٹر کے اوپر زور دیا تھا کہ اپنے کردار کو سوارو تم میں سے بختلین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور یاد رکھو میرے اخلاق سب سے بہتر ہیں مولی میں اخلاق بنا کر بھی جا گیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا درست دیا اسلام نے کریکٹر بناو اپنا کریکٹر ڈیویلپ کرو اپنا میک جور کریکٹر لیکن ہمارے ہاں یہ فلسفی جو ہے وہ چینج کر رہے گئی ہے کہ نہیں 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 میک جور گرگر کریکٹر اب آٹومیٹلی بنتا رہے گا آج کا نوجوان کا سب سے بڑا وصلہ جو پیش آ رہا ہے وہ کریکٹر کی دور کریکٹر کو پیشے جھوڑ چکا ہے کریکٹر لیس بنتا چلا جا رہا ہے کیریئر کے دور میں کیریئر بیس بنانے کے لیے وہ اپنے کریکٹر کی قربانی دے رہا ہے کریکٹر کا کمپرومائز کر رہا ہے پہلے ہمارے اباجدار کریکٹر کا کمپرومائز نہیں تھے کر دے آج کا نوجوان کریکٹر پر کمپرومائز کر رہا ہے کریکٹر پر کمپرومائز کر رہا ہے وہ ماں بھیج دی ہے کہ بیٹا پیسے ہیں میں نے تمہارے درجے بنا کر اندر چھپا دیئے ہیں تو بیٹا جاتا ہے اور کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا ساتھ تو کریکٹر میرا یہ کہتا ہے سچ بولوں گا مال جاتا ہے کیریگر جاتا ہے تو جائے لیکن میں سچ بولوں گا اور اس سچ کی وجہ سے کیا نجات ملی کہ تمام کے تمام جتنے بھی سرگنہ آئے تھے ڈاکو آئے تھے وہ اس کے ہاتھ پر بیت کر لیتے ہیں سارت تصدیم خام کر لیتے ہیں خدا رہا اپنے کریکٹر کو ڈیویلپ کرے کیریگر خدا ڈیویلپ کروا دی جا انشاءاللہ